اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتھروپولوجس صداد حیدر آج فیس بک لائیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو سیشن ہے کل میں نے اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ کریئر پلاننگ آفٹر انٹرمیڈیٹ کے ایف اے ایف ایس ای کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو پاسیبیلٹیز ہیں پیرنٹس پریشان ہیں بچے پریشان ہیں اتفاق کی بات دیکھئے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم میں جہاں پہ میٹرک کالیج اور یونیورسٹی لیول کے ایجوکیشن ہے تو مجھے کم از کم کوئی ادارہ ایسا نظر نہیں آیا جس میں سٹوڈنٹس کے لیے کریئر پلاننگ کے لیے کریئر ایڈوائزر موجود ہو کریئر کانسلنگ کا پروپر کچھ سیٹ اپ ہو انفارملی منٹورنگ ہو رہی ہے لوگ بتا رہے ہیں لوگوں کے دوسری کو گائیڈ کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک فل فلیچ ایک پروفیشن ہے ایک فل فلیچ ایک انڈسٹری ہے ایک انسٹیوشن ہے ایک سسٹم ہے جس کے تحت کوئی ایکسپرٹ انفارمیشن ایکسپرٹ لوگوں کو بتائیں سٹوڈنٹس کو بتائیں پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے حیرت کی بات ہے کہ ہم بچہ جب پانچ سال کا ہوتا ہے سکول میں جاتا ہے تو پہلا سوال اسے کیا کرتا ہے کہ بچے آئے یا بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو یہ ایک کلسرل ایک انڈکیشن ہے کہ ہم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے اس کو اپلائے کہاں پہ کرنا ہے یہ ہماری جو لیکن میرے خیال میں یہ سوال بزاتے خود بہت دلچسپ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جو بچہ پہلی دفعہ سکول کیا ہے وہ بتائے کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے اس کی نہ اس کا ایکسپوئیر ہے وہ گھر سے سکول تک کیا ہے نہ اس سے پتہ اس نے وہ کیسے جواب دے سکے تو یہ بڑے دلچسپ صورتحال ہے اسی طرح ہم بچوں کو پانچویں تک میٹرک تک ہر جو انکل آئے آنٹی آئے بچے کیا بننا ہے تو کم از کم مجھے آج تک سمجھ دیا کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے لیکن خیرہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور جو کچھ میں نے بننا تھا وہ بن گیا اور میں بڑا مطمئن ہوں اور خوش بھی ہوں کہ میں ایک انتھروپولوجسٹ ہوں اور ایم ویری مچ ہیپی اور لکی ایز ویر لیکن ہمارے کریئر میں دو تین فیکٹرز بڑے امپارٹنٹ ہیں کریئر پلاننگ میں کہ ہم نے اکثر چیزیں زندگی میں پہچائے دھکے سے پہنچے ہیں ہمیں انوائرمنٹ نے ہمیں سسٹم نے ہمیں ناکامیوں نے ہمیں ماحول نے گائیڈنس نے میس گائیڈنس نے کسی نے کسی جگہ پہ پہ پہنچا دیا لیکن کوئی پراپر پلاننگ کے تحت ہم لوگ نہیں پہنچے تو اسے میں کہتا ہوں بائی چینس اور کچھ لوگ بائی چائس آئے ہوتے ہیں تو اسے کریئر ایڈوائسر اسے کریئر کانسلر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سٹوڈنٹس کو بائی چائس اپنے چائس دینی چاہیے چائس ہر انسان کا ایک ہمن رائٹ ہے کہ اس کو اپنی چائس کا ڈسیپلن ملنا چاہیے کیونکہ زندگی ایک ہے جس کا جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو کم از کم سٹیٹ سسٹم ایسے مواقع دے کہ وہ ڈاکٹر بن سکے اور جو انجینئر بننا چاہتا ہے جو انجینئر جو آئیٹس بننا چاہتا ہے وہ آئیٹس بنے تو ہم سوچیں گے آج گپ شپ لگائیں گے آپس میں ایک دوسرے ایک ساتھ شیئر کریں گے اور آپ نیچے ضرور کومنٹ کیجئے گا تاکہ ایک ڈسکشن جنریٹ ہو ایک ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ ہو کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی پاسیبیلٹیز ہیں اور یقیناً آپ کے آئیڈیا سے سیجسٹن سے آپ کے کومنٹ سے اور بھی لوگ اس سے سیکھیں گے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھیں گے کیونکہ ہم سب ایک لرننگ پراسس میں ہیں تو ہم سب جو ہے ایک دوسروں کے گفتگو سے ایک دوسرے کا آئیڈیا سے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہیں تو کریئر پلاننگ میں ہم سب کو جو چیز امپارٹنٹ ہے وہ کیونکہ جس طور میں ہم رہ رہے ہیں یہ انڈسٹریل ٹائم ہے ہم انڈسٹریل ایج میں رہ رہے ہیں انڈسٹری کے لیے جو سکلز ایکوائر کرتے ہیں جو ایڈوکیشن ایکوائر کرتے ہیں وہ الٹی میلڈی انڈسٹری کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور آف کورس انڈسٹری دا پارٹ آف دے سوسائیٹی سوسائیٹی کے سوسائیٹل نیڈز کو بھی پورے کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر تو ایک سوشل سائنٹس ہوں سوشل سائنسز کا سٹوڈنٹ ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوشل ڈیویلٹمنٹ کو بہت زیادہ ضروری ہے سوشل سائنسز کو بہت اوپر آنا چاہیے سوشل سائنسز کی پرموشن ہونے چاہیے سوشل سائنسز کو پرموٹ ہونا چاہیے ہمارے سوسائیٹی میں جہاں پہ لوگوں کو ہمارے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں فنون لطیفہ فائن آرٹس لپرل آرٹس ان چیزوں کی بھی ہمارے سوسائیٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن میری بات کو اتنی جلدی کوئی نہیں مانے گا کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ یار آپ بڑے خیالی آدمی ہو ہمارے سوسائیٹی کو بریڈ اینڈ بٹر بھی لوگوں کو چلانے چاہیے ایک شاعر بچارہ اپنا گھر کیسے چلائے گا ایک مصور اپنا گھر کیسے چلائے گا اور اسی طرح یہ خیالی باتیں چھوڑیں ایک سوشل سائنسز پڑھ کے آپ نے بس تنقید کرتے رہنا ہے سوسائیٹی پہ میرے خیال میں یہ چیزیں سوسائیٹی کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں اور بریڈ اینڈ بٹر کے علاوہ بھی ہم زندگی میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے ہماری ایک لائف ہے اور اس لائف میں ہم نے بہت سے زندگییں جینی ہوتی ہیں تو آتے ہیں گاپ شاپ کے ٹو دی پوائنٹ ٹاپک کی طرف کی کریئر پلاننگ کیا ہے سٹوڈنٹس جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ان کی پیرنٹس کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے امیجیٹ سٹیپس کیا ہونے چاہیے تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انفارمیشن لٹریسی کا کانسیپٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ انفارمیشن لٹریسی ہماری سوسائیٹی میں جہاں پہ جنرل لٹریسی کم ہے جیسے کہتے ہیں خاندگی کہتے ہیں یا بیسک لکھنا پڑنا اس کے ساتھ انفارمیشن کی بھی بہت زیادہ فقدان ہے اور انفارمیشن ہے تو انفارمیشن کو سکین نہیں کر پاتے ہم انفارمیشن کا انیلیسز نہیں کر پاتے اور ہم میس گائیڈز کا شکار ہیں اور جس کی وجہ سے جس نے جہا بھیجا وہاں پہ ہم پہنچ گئے چونکہ میں انترپولوجسٹ ہوں اور میرا زیادہ فوکس جو ہے مین سٹریم سے ہٹ کے جو رورل کمیونٹی ہے یا جو شہروں سے ہٹ کے میں اسلام آباد میں موجود ہے اسلام آباد سے بیس تیس کلومیٹر باہر نکلے تو آپ کو پورا پاکستان میں تقریباً ایک جیسے سیچوئیشن نظر ہے کہ لاہور ہے کراچی ہے پشاور ہے ملتان ہے ان کے گرد و نواب میں اب جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں ویلیجز ہیں وہاں پہ انفارمیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے وہاں پہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں سٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک لوگ فرسٹریشن کا شکار ہے پچھلے ایک دو ڈیکٹس میں ایک بہت اچھی ایک ڈیویلپمیٹ ہوئی پاکستان میں جو کہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیف سٹیپ ہے کہ ہمارے مختلف کالجز کو اپگریڈ کر کے پوسٹ گریجویٹ کالج بنایا گیا کسی کو یونیورسٹیز بنایا گیا تو یہ ایک بڑی خوبصورت اور ایک ورث سیلیبریٹنگ تھی گیا کہ ہمارے ملک میں ہائیر ایڈیوکیشن کی پاسیبلٹیز بڑھی ہیں آپ ہم اگر اپنے ملک کی عبادی کا تناسب کا جائزہ لیں تو قریباً بائیس کروڑ کے قریب لوگ ہیں اور اس میں جنگ لوگ جاتے ہیں اس میں آپ میل اینڈ فی میل پاپولیشن کو دیکھیں اور جو ایج ہوتی ہے میٹرک اور ایف ایس کی بات سولہ سے اٹھارہ سال ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کا تناسب بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو سٹیٹیسٹکس کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ something راؤنڈ آر فارٹی پرسنٹ اتنے لوگ جو ہیں جن کے یہ مسائل اور سب کے کامن ایشیوز ہیں تو ان کے لئے اچھے کالجس ہونے چاہیے ان کے لئے زیادہ کالجس ہونے چاہیے ان کے لیے زیادہ یونیورسٹیز ہونے چاہیے ان کے لئے ایڈمیشن کی پاسیبلٹیز زیادہ ہونے چاہیے ان کے لیے سافٹ لونز ہونے چاہیے ان کے لیے پاسیبیلٹیز ہونے چاہیے کہ وہ اپنے قریبی ایریے میں اچھی کالٹی کی ایجوکیشن حاصل کر سکے جو کہ ان کا ایک حق ہے ان کی ضرورت ہے وقت کی میں پالیسی میکر نہیں ہوں میں اب لیکن ریسرچر ہوں تو میں اس حوالے سے یہ پوائنٹ انڈکیریس کر سکتا ہوں ایویرنس کریٹ کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے ان موضوعات پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تو ثقافتی پاسی منظر میں دیکھیں کلچرل پاسی منظر میں دیکھیں جو ینگ انٹر میڈیا جس نے کی ہوئے اس کو وہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں اس نے کیا کرنا ہے اس میں سٹوڈنٹ میں چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس میں پوٹینشل ہے کوئی ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں جو ہمارے مشہور مشہور جو جاب اورینٹیٹ ہے یا کچھ بھی کسی بھی فیلڈ میں جائے وہ جا سکتا ہے لیکن اس کو وہاں پہ انفارمیشن کی کمی ہے اور سب سے بڑا فیکٹر ہمیں ایکانومی کو دیکھنا ہے کریئر پلاننگ میں ہم امیجیٹلی بچوں کو کہتے ہیں جائیں جی آپ فلان بن جائیں تو بی ویری آنسٹ ہمیں فیملی انکم دیکھنا چاہیے پیرنٹس کو بچوں کو خاص طرح پر سٹوڈنٹس بچے امبیشیس ہوتے کہ ہم نے اچھے داروں میں لینا ہے لیکن ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے اون اس ادارے کی فی اس ادارے تاک دوسرے شائر میں پڑھانا یہ تو چار فیکٹرز بڑے امپارٹنڈ ہیں تو یہ ان موضوع اور اگر بچے کو کیونکہ اس ایج میں سٹوڈنٹ کی ایج جو ہوتی ہے تقریباً اٹھارہ انیس سال ہوتی ہے جیسے تھرڈیئر کہتے ہیں انٹرمیڈیئٹ کے بعد تو اس کو آپ گورنمنٹ ہاسٹلز میں بھیجتے ہیں پرائیویٹ ہاسٹلز کے جو اپنے کنسن سیکیورٹی کے سیفٹی کے اور آج کل کے دونوں میں ہم جیسے دیکھتے ہیں ہیلتھ اور ہائیجین کے ایشیوز ہیں آج کل دیکھیں کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کنڈیشن آگئی ہے یعنی کہ آج کے یہ سیشن کا پرپس تھا کہ ہم پوسٹ کرونا یا کرونا کے بعد یونیورسٹی کالجس کھل رہے ہیں کالجس کھل رہے ہیں تو اس میں صورتحال کیا ہوگی ابھی تک سیچویشن کلیر نہیں ہے پیرنٹس کو بھی نہیں آئیڈیا یونیورسٹی کالجس میں بھی ابھی کچھ پراپر ایسا آناؤسمنٹ نہیں ہوئی کہ اس کا کوئی ڈسیئن آئے جس کے تحت ہم سٹوڈنٹس کو انگیج کر سکیں ان کو بتا سکیں کہ what will be there سے کہتے ہیں پلیسمنٹ ہوگی ان کی یونیورسٹیز کیسے کھولے گی ہاسٹل کیسے کھولے گا اور وہ کہاں پہ جائیں گے ان چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہو آپ ٹرینڈز دیکھیں پیرنٹس نیوز کو فالو کریں سٹوڈنٹس خود آج کل ایک اور میں پالسٹیف چیز شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو پہلے بتایا کہ ہمارے یہ ورس سیلیبریٹنگ ہے کہ یونیورسٹی کالجس کی تعداد بڑی سکو ہر ڈویین لیول پر آپ کو کوئی نہ کوئی یونیورسٹی مل جاتی ہے جس سے پیرنٹس کا وہ برڈن کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا جس میں وہ جا کے لاہور یا کراچی یا اسلام آباد یا پشاور جا کے انہیں پڑھنا پڑتا یا کوئٹہ جا کے پڑھنا پڑتا ان کو اپنے ڈویین میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دارہ مل جاتا ہے پوسٹ گریجویشن یا گریجویشن کی سٹڈیز کیلئے اس کے بعد ایک اور بڑا پازیٹیف ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ بہت زیادہ بی ایس پرگرام شروع ہوئے جنہیں بیچلر ڈیگری پرگرام کہتے ہیں فور یئرز دس سال سے پندرہ سال سے جو دو سال گریجویشن پرگرام تھا چونکہ وہ انٹرنیشنل ریگوائرمنٹ کو میٹ نہیں کر رہا تھا تو ہمارے گریجویٹس سے وہ انٹرمیڈیر کے بعد ٹو یئرز آف ایڈیوکیشن ہو دی تھی تو ابھی خوش قسمتی سے ایک ہمارا جو پازیٹیف بات ہے جس کو ورس ایلیو ریٹنگ ہے کہ ہمارے ہاں جو فور یئرز بیچلر شروع ہو گئے جو کہ انٹرنیشنل دیگرگنائزد ہے اور ہمارے جو گریجویٹس ہیں لوکل انٹرنیشنل ان کی ایڈیوکیشن کی جو سکسٹین یئرز آف ایڈیوکیشن وہ اس کو بیچلر کہا جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاسیبلیٹیز کے ہیں ہمیں اگر کسی بھی سٹوڈنٹس سے جیسے شروع میں بات کی کہ اگر آپ نے بڑے کو کیا بننا ہے تو ڈاکٹر انجینئر تو ہم ڈاکٹر انجینئر اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی میں ان لوگوں کو خوشحال دیکھا ہے خوشحالی سے مراد فائننشل فریڈم میں بات کروں کہ ان کو فائننشلی جین کی جابز ہیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ایسپریشن ہوتی ہے جسی ایسپری آفیسر بننا یہ بھی بہت بہت تو خواب دیکھنا لوگوں کو اپنے کریئر کی پلان کرنا اپنے کریئر چوائس کرنا انہوں نے کیسے اپنی لیونگ مینٹین کرنی ہے اپنی زندگی جیہن ہر انسان کا حق ہے تو انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس کی طرف آتے ہیں تو دی پائن وہ یہ ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ کا سٹوڈنٹ ہے سب سے پہلے اس کا جو چیلنج ہے وہ نمبر کا مارس کا اس نے اگر ایڈمیشن لینا ہے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں تو پرائیمیر فیکٹر ہے اس کی مارس مارس اس کے مختلف کنڈیشنز ہیں بعض سٹوڈنٹس کے تھوڑی محنت کر کے سٹارڈی نیٹم نمبر آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مس ایپ ہو جاتا ہے جیسے بھی کرونا کی وجہ سے اکثر سٹوڈنٹس کے ساتھ ایشو بن رہے ہیں کہ ان کے نمبروں کے ساتھ ہے تو یہ ایک اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہوا کیونکہ یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے لیکن ہے کہ ان کو اگلے سال میں میں تمام سٹوڈنٹس کو جو مجھے سن رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گا ان کو شاہ پاش دینا چاہوں گا اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے اسطفاق نمبر کام آئے تو یہ نہیں اینڈ آف لائف آپ محنت کریں آپ جنیس سٹوڈنٹ ہر سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہے ہر بچہ ذہین ہے ہر بچے میں پوٹینشل ہے اور آپ محنت کر کے اپنے کام بیک کر سکتے ہیں تو لائف میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر کسی وجہ سے ہمارے نمبر کام آتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہوگی بلکہ ہمیں دوبارہ مینے سے دوبارہ اٹھنا ہے ان تمام سٹوڈنٹس کو جنہوں نے کام بیک کیا اور جو کام بیک کرنا چاہتے ہیں ان کو میں ایڈ آف لائک کرنا چاہتا ہوں ان کو شاباش کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرے سب سے قریبی دوست ہیں تو نو میٹر اگر آپ کے نمبر کام آئے تو دونٹ انڈر اسٹیمیٹ یورسیلف کہ آپ نالائک ہیں کوئی سٹوڈنٹ نالائک نہیں ہوتا کوئی بچہ نالائک نہیں ہوتا آپ محنت کر کے تھوڑی سی ایفرٹ کر سکے سمارٹ ایفرٹ کر کے کم بیک کر سکتے ہیں آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں اور جو رورل ایریز میں مین سٹریم سے ہٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی میری بہت سا دعائیں ہیں بیسٹ ویشیز ہیں آپ کسی سے کم نہیں ہے آپ حمد کریں آگے بڑھیں اور آپ میک ایٹ انشاءاللہ تو انٹرمیڈیٹ کے بعد جو سٹوڈنٹس ہیں پہلی بات تھا کہ مارس کی مارس پہ آپ نے ایفرٹ کر کے کوشش پیرنٹس نے میری درخواست ہوگی کہ سٹوڈنٹس کو اس وقت بچے کو ٹائم اس کو فیسلیٹیٹ کریں ان کا گھر کا انوائرمنٹ فیسلیٹیٹ کریں تاکہ سٹوڈنٹ کا ٹائم زائن ہو اس کو ایکسٹرارڈینری انگیج نہ کریں گھر کے کاموں میں ایکسٹرارڈینری بیڈن نہ ڈالیں اور ان کی ہیلت ڈائیٹ اور فیٹنیس ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے کیونکہ اپنا مارس اپڈین کریں ان کی ایڈمیشن میں مارس بہت مہتر کرتے ہیں ان مارس کے ساتھ ساتھ جو اگلا امپارٹن ایسپیکٹ ہے وہ سٹوڈنٹ کی جو ہے ایڈمیشن ٹیسٹ سب سے بڑا جو چیلنج ہے سٹوڈنٹس میں موسٹلی جو آپ کو اچھے داروں میں داخلے کے لیے انجنئر انگیسٹریز کی میڈیکل کالجس کے لیے یا ارکیمیشن میں کمیشن وغیرہ تو ایک خاص قسم کو وہ خود اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں اپنا کرائیٹیری ہوتا ہے ایک تو انہیں نے اپنے بورڈ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا ایکزام دین ہوتا ہے اس کے بعد انہیں کتابوں سے اسی لیول کا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے تو جو سٹوڈنٹ ہیں فسٹ ایئر میں ہیں سیکنڈ ایئر میں ہیں تو ان کو ابھی ساتھ سے یہ پرپیر کرنا ہے کہ اس ایکزام کی بعد اپنے ایکزام کو تیار کریں اور اتفاق کی بات ہے کہ جو آپ کا بورڈ کا ایکزام ہے اس کا فارمیٹ اور جو انٹری ٹیسٹ کا فارمیٹ میں تھوڑا بہت فارق آ سکتا ہے کوئی ایم سیو کیو بیسٹ ہو سکتا ہے کوئی ڈسکرپٹیو ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ نکوشش کرنے ایک اپنا ایک ٹیمپرمنٹ پیپر دے کے کتابیں پھینکی نہیں ہیں ایف ایسی کے بعد ایف ایسی کا اثر ایک سال تک چلتا رہتا ہے ایف ایسی کا اثر ایک سال تک چلتا رہتا ہے کیونکہ ایک سال میں آپ کو مختلف جگہوں پر ایڈمیشن کیلئے دوبارہ انہی کتابوں کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے تو یہ ایک بڑی ایمپارٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا انٹرمیڈیٹ ہے ٹو یئرز کری ٹری یئرز کا ہے جو فور جئرز کا ہے جب تک آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا آپ کو دوبارہ وہی پرانی کتاب اٹھانی پڑتی ہے تو اس میں آپ کو جو جنرل اگر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں ایف ایسی کو میں پرائمیریلی ان کو اڈریس کروں تو ان کے فیزیکس میت کیمسٹری بائیو یہ کور سبجیکٹ ہیں جن سے بار بار ریپیٹڈ دی ان سے ان کو پوچھا جائے گا سیمیلر دی او لیولز کے سٹوڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو ایف اے کے ہیں یا ڈیپلومہ جنرل کیا ان کو ان کے اپنے فیلز مطالی اور اس کے ساتھ انگلیش اسلامیات پاکستان سٹیڈیز یہ جو ہمارے سبجیکٹ ہیں یہ بھی آپ کو تو آپ کے کریئر میں انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی یونیورسٹی میں اور کھیں جابز کے لیے جائیں گے تو گاؤنمنٹ کی تو وہاں پہ بھی بارے میں سوال ایم سی کیوز یا انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے لہٰذا یہ اس کو اپنے حیبٹ بنائے اپنے ساتھ کتابوں کو کیری کرنے کی کتابوں کو پڑھنے کی اپنے ریڈنگ حیبٹ کو خطب نہ کریں پیپر کے بعد اپنی پرپیشن جاری رکھیں تو پہلی بات میں نے بتائی کہ مارس مارس میں میں نے پیرنٹ سے ریکویسٹ کی کہ سٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کریں اور سٹوڈنٹس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی وجہ سے نمبر کم ہیں ڈپریس ہیں تو میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا منٹور ہوں میں آپ کا ایڈوائزر ہوں کریئر کوچ ہوں تو میں آپ کو بڑے پیار سے میں آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک زندگی میں بہت زیادہ اکمپلیشمنٹس کی ہیں اگر نمبر کام ہے تو بلکل دل چھوٹا نہ کریں آپ کو میکنے انشاءاللہ آپ کو کم بیک اور بہت ایکسیل کریں گے مارس کی بات ہوگی مارس انٹری ٹس کی پرپیشن ہوگی اب جو امپارٹنر چیز ہے تیسری چیز ہے وہ ہے کریئر پلاننگ میں کہ کہاں جائے جائے ہر سٹوڈنٹ نے ڈاکٹر نہیں بننا ہر سٹوڈنٹ نے جینئر نہیں بننا یہ ایک فیکٹ ہے لیکن یہاں پہ چھوٹا ایسا میں ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ شاید کوئی انفلینشل سنیں اور کہیں پہ یہ بات پہنچے کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ بات آج تک سمجھ نہیں کہ میڈیکل کالیج انجینئر یونیورسٹی کا جو میرٹ ہے ایٹی پرسنٹ ہے اور جو سٹوڈنٹ سیونٹی نائن پوائنٹ نائن 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 کسی وجہ سے اس کا پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ نہیں ہے تو اس میں کیا کمی ہے کسی بھی وجہ سے کام آسکتا ہے میرے خیال میں اس میں ہمیں سٹوڈنٹ کو بلیم کرنے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں زیادہ میڈیکل کالجز کی ضرورت ہے زیادہ انجینئر یونیورسٹی کی ضرورت ہے تاکہ جو اپنے خواہش سے پڑھنا یہ میری ویش لیسٹ ہے ایسے ہونا چاہیے اس کے آپ واضح مثال دیکھ سکتے نہیں یہ تمام میڈیکل کالجز ہیں دوسرا جو ہے اس سے ہٹ کے جو گورنمنٹ کے انسٹویشن ہیں وہاں پہ تو آپ نومینل فیس پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یا ان کی فی بہت زیادہ ہے جس کو ہمیں افورڈ کرنا اور ایڈمیشن اسی طرح پڑا سکتے تو یہ بھی ایک بڑے چیلنجز ہیں جن پہ سوچنی کی ضرورت ہے لیکن ہم صرف سوچ سکتے ہیں اللہ کرے کہ کبھی اس میں بہتری ہو جب سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کی بات آ رہی ہے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہوا انجنی یونیورسٹی میں ہمارے پاس آلٹرنیٹیو چائسز ہیں انہی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ان کی پراؤسپیکٹس دیکھیں ان کی ویب سائٹ دیکھیں اور ان کی ڈسیبلن دیکھیں اب میں آپ کو پرائیم لاتا ہوں کہ ہم جو ایڈوکیشن ہے کیسے ڈیوائیڈ ہے کیسی کیسی کیٹیگریز میں کلیسی فائیڈ ہے تاکہ پیرنٹس کو سٹوڈنٹس کو اس کا اندازہ ہو سکے کہ ایڈوکیشن گریجویشن لیول پر کیا ہے جیسے ارز کیے کہ جسے ہم ہم آرٹس کہہ سکتے ہیں سوشل سائنسز نیچرل سائنسز آرٹس یہ تین کیٹیگریز پرائیمیری ہیں سائنسز میں انکلوڈنگ پری انجننگ پری میڈیکل کے بات ہم انجننگ اور میڈیکل سائنسز آ جاتی ہیں میڈیکل سائنسز میں آپ کی بائیلیجیکل سائنسز آ گئی اس کے بعد میں نے چھوٹی سی لسٹ لکھی ہے اس پر میں بول جاؤں گا کون 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 سائنسز ہیں بائیلیجیکل سائنسز ہیں میڈیکل سائنسز ہیں بائی ٹکنالجی ہے بائی انفارمیٹکس ہے فارمیسی ہے زالوجی ہے پلانٹ سائنسز ہیں یہ ساری سائنسز میڈیکل کے سٹوڈنٹ میں لڑکی عام طور پر میڈیکل سائنسز میں زیادہ انڈرسٹڈ ہوتی ہیں اور قائدہ سائنسز میں دیکھتا بائیلیجیکل اور ان کا ایک اچھا جاب پلیسمنٹ ہے جب بھی ہم کریئر پلاننگ کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے اس کی کہ مارس آپ کے کاؤنٹ کرتے ہیں پھر آپ کے انٹری ٹیسٹ میں پروفارمیس کاؤنٹ کرتی ہے اور تھرڈ نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کس انسٹیوشن میں جا رہے ہیں کس ادارے میں آپ کاؤنٹ ہو رہا اس کی رینکنگ اس کی ریٹنگ اس ڈس کی ریٹنگ اس کی جاب سکوپ جاب سکوپ اس پیرنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے پریکٹیکل ہم جو پڑھتے ہیں جو پیرنٹ انویسٹ کر رہے ہیں اس کا جو پڑھا ہے اس کو سوسائیٹی میں پیپیک کریں اور اس کو آپ اپنی اچھی لیونگ کے ساتھ یہ سادہ سا فارمول ہے تو جو پیرنی جو پلیسمنٹ ہمارے امپلائرز ہیں ہمارے پوٹینشل امپلائرز ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو سکل ٹریننگ لے رہے ہیں جس میں جو ڈگری لے رہے ہیں اس ڈگری کے بعد ہمیں سکل کون سی مل رہے ہیں ہمیں اس ڈگری کے بعد ہمارا پوٹینشل امپلائر کون ہے تو یہ امپلائرز فیکٹر ہے پیرنٹس کو یاد کرنے رکھنے کے لیے سٹوڈنگ کے لیے اور جو کریر ایڈوائزرز ہیں جو بھی لوگ اس فیل سے متعلق ہیں ٹیجر کے آپ نے جو پڑا اس میں آپ سکل کریں اور وہ سکل مارکیٹ کی دیمین پوری کری ہیں مارکیٹ میں وہ انڈسٹری ہے بھی صحیح کی نہیں تو اس طرح آپ اپنے کریئر میں چائسز کو دوبارہ کلیر لیس کو دیکھ ساتھ اور ایک اور بڑے امپارٹن پوائنٹ جو اکثر لوگ مس کر جاتے کریر پلان کرتے وقت اور جو ابھی کرونا نے ہم سب کی آنکھیں کھولی ہیں اس پینڈیمی کی وجہ سے آئیٹی کا بوم بوم ہو گیا بہت زیادہ آئیٹی ہمارے ہر طرف آگے آئیٹی کے بخیر ہماری ایڈوکیشن آئیٹی کمپیوٹر میڈییٹی ہوگی تو یہ سوچنا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کمپیوٹر بہت ہر جگہ ایک بیسک سکل بان چکی ہے یعنی کہ جو بھی آپ دسپلن کر رہے ہیں لنگویسٹکس پڑھ رہے ہیں لینگویج پڑھ رہے ہیں ایوین دن آپ کو آئیٹی لیٹریٹ ہونا چاہیے آئیٹی سکلز میں بہت ایکسیل کرنے کی ضرورت ہے تو میڈیکل سائنسز کی بات اور یہ تھی پہلے جو ہم نے سائنسز کو ڈیوائیٹ کیا بائیولوجیکل سائنسز اور اس کے بعد میں کچھ اور سائنسز کی بات کرنا چاہوں جیسے بہت ٹیکنالوجی ہوگی اس کے بعد آپ کو جو یہ بائیولوجیکل سائنسز ہیں ان کا سکوپ کیا ہے ان کا بڑی انڈسٹری ہے جس میں تمام یہ لوگ کنسیوم ہوتے ہیں جو اس کے گریجویٹ ہیں جو عدویات بنانے والی کمپنیز ہیں لیبارٹریز ہیں ریسارچ لیبارٹریز ہیں ہسپیٹلز ہیں بڑے بڑے میڈیکل کے انسٹویشن ہیں تو جب ہم انڈسٹری کہتے ہیں یا انسٹویشن کہتے ہیں تو اس میں آپ اس کو سرچ کیجئے گا کہ میں ایک ایک نام نہیں دے سکتا اور یہ کہاں پہ فیکٹریز واقع ہیں کس شہر میں واقع ہیں اور وہ وہ پہ آپ کی نیچر افجاب کیا ہے کوئی پروڈکشن میں لوگ جاتے ہیں کوئی دوائی بنانے میں کوئی دوائی بیچنے میں تو مختلف کیٹرگریز ہوتی تو انڈسٹری کو میں بتا دوں کہ انڈسٹری اس میں چار پانچ بڑے شعبے ہوتے ہیں پروڈکشن کا بنانے والے ہوتے ہیں منفیکٹرنگ ہوتے ہیں جو کسی بھی فیکٹری میں پروڈک بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو امپلائیز چاہیے دوسرا اس فیکٹری کو منجز کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایڈمسٹریشن چلا رہے تو اس کو منجز کی لوگ کہتے ہیں جو ایڈسٹری جو ایڈسٹری ہوتے ہیں جو اس کی پالیسی بناتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ تیسرا ہوتا ہے جو پروڈکٹ بنا دی جن لوگوں نے مارکیٹنگ میں سیل کرنا اس کی پالیسی بنانا وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں اسی سابن یوز کرتے ہیں تو یہ جب بنا تھا فیکٹری میں بنانے والے کون تھے اس کو مارکیٹنگ کرنے والے لوگ کون تھے آپ کے تک بیچنے والے کون تھے سیلز مارکیٹنگ اور یہ سارے پروسیس سے ہو کے چیزیں ہمارے تک ہوئی تھے تو یہ سارے لوگ آپ کی پوٹینشل فیوچر کوئی برا نہیں ہوتا سٹوڈنٹس کو جو ٹرینڈ چال رہے انیمپلائیمنٹ ورلڈ آور بہت زیادہ اور پاکستان جیسے کنٹریز میں جہاں بہت چیلنجز ہیں تو پیرنٹس کو اس چیز کا اطراق ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کو اس چیز کا آئی ڈی ہونا چاہیے کہ آگے بہت چیلنجز ہیں مارکٹ میں کمپیٹیشن زیادہ تو آپ کو ایکسٹرارڈینری سکلز کی ضرورت ہے ایکسٹرارڈینری ایفرٹ کی اچھی جاب بن کرنے کے لیے میڈیکل سائنسز کا ہم نے بتا دیا سکوپ ہے ہسپیٹلز ہو گیا ریسرچ ڈیویلپمنٹ ہو گیا ٹیچنگ ہو گئی اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے فوڈ کی تو آپ انڈر کے بعد آپ دیکھیں کہ فوڈ سے ریلیٹیڈ جو ڈیسیپلین ہیں جو جو ادارے کروا رہے ہیں میڈیکل والے موسیلی وہاں پہ پہ پری میڈیکل سٹوڈرز وہاں پہ جا سکتے ہیں اسی طرح اگری کلچر سائنسز اگری مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں اور ان کے سیل سسٹم میں جا سکتے ہیں اگری کلچر انجیننگ ہے تو یہ ساری جو اگری کلچر سائنسز ہیں آپ پوٹنشل ایمپلائر ہے تو فیصل آباد کی اگری کلچر یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصل آباد بہت پرسٹیجیس دار ہے اسی طرح آرد اگری کلچر راول پنڈی آرد زون کی اگری کلچر سے لیٹے ان کو دیکھیں ان کے سب کیمپس کو وزیٹ کریں تو جو ہاں پہ آپ سوٹ کرتا ہے تو بسکل آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں کہ 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 پاس بلدیز ہے اس کے بعد جو جو ٹیکنالوجی کی سٹیڈی کرتا ہے یا سائنس کی جو فار انسٹنس میں آپ کو بتاؤ کوئی بھی چیز ہے آپ کی پرودکشن پنک ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی پرودکٹ ہے سائنس کے رول اس پر 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 ٹیکنالوجی کی تو ایک سیمپل سی میں نے آپ کو مثال دی ٹیکنالوجی کی سٹیڈی ٹیکنالوجی کا حصہ بننا ٹیکنالوجی کو چلانا ٹیکنالوجی کو سمجھنا ٹیکنالوجی مختلف قسم ہے میکینکل ہے الیکٹریکل ہے الیکٹرونکس ہے تو آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی دیکھیں تو اس میں ساری آپ اس میں انٹیگریٹڈ ہے ایک گاڑی ہے ایک کار ہے یا ایک موڈ سائیکل ہے پنکھ ہے کچھ بھی ہے تو آپ اس میں دیکھیں تو بہت سے لوگ انگیج ہوتے ہیں میکینکس ہوتی ہے اس میں الیکٹرونکس ہوتی ہے اس میں فیزیس کی کافی اپلیکیشن ہوتی ہے کیمسٹری کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو آپ کو مختلف انجنین انجنی ہم اوورلوگ کر جاتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی تو لور ہے ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کی رینکنگ کیا کرتے ٹیکنالوجی کی رینکنگ میں ایک تو آپ کا پرسنل ٹیسٹ ہے کچھ بننی میکینکل انجینئرز جاتے ہیں کچھ بننی الیکٹریکل انجینرز جاتے ان کا پیشن زیادہ آئے گی تو لوگ زیادہ وہاں پہ ٹلے جائیں گے تو یہ سارا جو آپ کا کوئی نالج ہائر ایڈ کی بڑے انٹرسٹنگ چیز کسی چیز کا میرٹ زیادہ ہے مجھے ایسان ڈوگرز صاحب نے کہ جو فوکس اس آن ہائر میرٹ ہے ایلار نمبر سٹوڈنٹ کو پاسیبیلٹیز بتا رہا ہوں اس میں انجنئنگ یونیورسٹیز سے ہٹ کے جو باقی پاسیبیلٹیز ہیں ان کی طرف میں بات بھی کرتا ہوں تو آپ دیکھنا اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن ہے تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایک آپ کے ایپٹی چوڈ ایک آپ کے ویشل اسٹی میں نے وہاں اس اطارے مگن ہے لیکن بتایا کہ انسٹیوشن یونیورسٹیز کم ہیں اس کے مطابق ان کے ایڈمیشن کی سیٹز کم ہیں فیکلٹی کم ہیں ریسورسز کم ہیں کیونکہ ایسے اطاروں میں لیبارٹری کا بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے تو اس کو افورڈ کرنا ایک سٹیٹ کے لئے ذمہ داری ہوتی ہے اس اس وجہ سے ایک پاسیبیلٹی ہو سکتے کہ ہمارے اطارے سائنس اور ٹکنالوجی کے کم ہیں تو آپ کو مطلقہ اطارے میں شاید ایڈمیشن نہ ملے تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس 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 ملتے جلتے کسی فیلم میں جائیں اور آپ اپنی منتز سے ایکسل کر ہائی اچیورز کی ہائی اچیورز کی بات نہیں ہے ہائی اچیورز زیادی سے بات ایٹی پرسن نائنٹی پرسن لیکن ہم نے ڈیموگرافک وائز دیکھنا ہے سٹوڈن کے نمبر کو دیکھنا ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر سٹوڈن نے ایٹی پرسن نہیں لینے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں جو چیلنج ہے سٹوڈن کے کریئر کا وہ جو فیفٹی پرسن سے ایٹی پرسن کے درمیان فال کرتے ہیں ان کی پلیننگ بہت بڑا اشیو ہے خاص پر ساتھ فیصد سے اسی فیصد کے درمیان ہے وہ بہت کنفیوین کمیکسر ٹریننگ دینے کے لیے جاتا ہوں تو جو سٹوڈنٹس جن کا میریٹ نہیں بنا ہوتا تو انتہائی ڈپریس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کر لیا ان پہ کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکے انجینئر نہیں بارس انتہائی ڈپریس ہوتے ہیں میرے خیال میں ان کو شاباش دینے کی ضرورت ہے ان کو انکوریج کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی ختم نہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے انجینئر کی بات ہوگی ہم نے میڈیکل سائنسز کی بات کر لی ہم نے میڈیکل کی سٹوڈنٹس کی بات کر لی پری انجینئر کی سٹوڈنٹس کی بات کر لی جو ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکے ان کو آلٹرنیٹیو کچھ پوائنٹس میں نے بتا دی ان انڈسٹری میں دیکھ رہا ہے آپ کی کنزیپشن کن انڈسٹری میں ہو سکتی ہے ابھی فیوچر انڈسٹری کے حوالے سے ہم ایک اور پاسیبیلٹی آپ کو پاسیٹیو سائن بتا دوں کہ جیسے سی پیک کی وجہ سے کافی آہ اوپنننگ پاسیبیلٹی مختلف آہ اپرچونٹی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں مارکٹس نہیں آہ تو اس سوالے سے بھی آپ کو پرو ایکٹیو دیکھنا چاہے کہ فیوچر ٹرینڈز کی جاپ میں جو بھی آپ ڈگری لیتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ کی سکل بہت امپارٹنٹ ہے آپ جو ٹریننگ لے رہے ہیں وہ کون سکل رکوائر کر رہے ہیں اور کیا یہ سکل سکل انڈسٹری کی رکوائرمنٹ ہیں انڈسٹری کی رکوائرمنٹ پوری کر رہی ہیں نمبر ون اور ہمیں دیکھنا چاہیے سکل 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 ایکسپائر سادہ سی مثال میں دیتا ہوں جیسے ٹائپ رائٹر ہے ٹائپ رائٹر کے بعد کمپیوٹر آگیا تو ٹائپ رائٹر والی سکل وہ ٹیکنالوجی چینج ہوگی تو آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی ٹرینڈز کو دیکھتے جائیں کہ ٹیکنالوجی کو جس طرح ریپلیس کریے مارڈرن آپ دیکھیں کہ جو آئی سکل لے رہے ہیں وہ آئندہ آنے والوں میں کہیں تو اپنے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ اور سائنسز سے ہٹ کی ڈیٹا سائنسز کو ہم نے دیکھنا ہے سٹیٹسٹکس ہے اور آئی ٹی ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنس ہے سٹیٹسٹیکل سائنسز ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ بینکنگ ہے فائننس ہے چارٹڈ اکاؤنٹس ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اچھا رومین ہے جو کہ سٹوڈنٹس جو فرمز ہوتی ہیں کمپنیز ہوتی ہیں ان کے فائننسز کو کرتے ہیں جو پیسے کی لیند ہوتی ہیں بینک جیسے وہ پیسے کی لیند ان کو منیج کرتے ہیں اور آڈٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنی چائز بنا سکتے ہیں اپنی چائز کے مطابق جا سکتے ہیں اور اس میں اکنامکس اس ایکنیس آپ دیکھ لیں بزنس مینجمنٹ میں آپ کی بی بی آنرز ہو گیا اس میں مارکیٹنگ ہے فائننس ہے اکاؤنٹنگ ہے اس کے بعد ہیومن رسورس مینجمنٹ ہے تو مینجمنٹ سائنسز کر لینے چاہیے لیکن مینجمنٹ سائنسز پڑھنے کے بعد ہمیں کوشش کرنے چاہیے بزنس کو کریں بزنس پڑھنے کے بعد بزنس آپ ایمپلائی بننے کی بجائے ایمپلائیر بننے کی کوشش کریں آپ انڈسٹی چھوٹا سا ایک سیٹ اپ شروع کریں تاکہ آپ کی ویدے سے اور بھی لوگوں کا روز کر ہو اب ہمیں یہ موٹیویشن ملنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایمپلائیر بننا ہے کہ ریالسٹی کے پاس اتنی پوٹینشل نہیں ہے جو گلوبل ٹرینڈ چل رہے ہیں کسی بھی اور ہمارے ابھی جاب مارکیت بہت ریٹرنچ ہو رہی ہے اور ہمیں آپ کو سکلز بھی دینا اور باشور شہری بنانا اور اگر ایک ایجوکیٹڈ بندہ چھوٹا بزنس بھی کرتا بڑا بزنس بھی کرتا تو وہ یقین خوشحال بھی ہوتا ہے اور اپنے بزنس کو بہت اچھے چلا بھی سکتے اور اپنے ساتھ تین سے چار لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کر سکتے تو میرے خانم یہ زیادہ خوبصورت بات ہے کہ ایک بندہ جو بڑی مشکل سے ایک لو پروفائل جاب میں اپنی اور روزی کا وسیلہ بھلا ہے تو یہ سوچ بہت اچھی ہے اور ہمیں لا شعوری طور پر ہم پاور میں اتھارٹی میں اور اختیارات کے چکر میں ہمیں بہت امبیشی ایسا ہے کہ ہمیں ٹیکے والی جاب ہونی چاہیے لیکن فیوچر میں ٹیکے والی جاب جاب سے نوکری کم ہو رہی ہیں اور ہمیں تھوڑا سا ان جاب کی طرف آنے چاہیے جس میں ہم سر سے زیادہ دے سکیں لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے حکمرانی کرنے مجھے لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے اسی طرح بزنس کے ساتھ اکنامکس ہے سی ہے اور ڈیویلپمنٹ سٹیڈیز ہے ڈیویلپمنٹ اور پاپولیشن کی سٹیڈیز ہے یہ بھی بہت اچھے ڈسیپلن ہے یہ سوشل سائنسز ریلیٹڈ ہے تو میں آتا ہوں سوشل سائنسز کی طرف جو میرے ڈومین ہے اور کلچرل کلچرل انڈیسٹری کی طرف تو سوشل سائنسز میں ہم دیکھ سکتے ہیں سوشالوجی ہے انتروپالوجی ہے اس کے بعد دیفنس سٹیڈیز سٹیڈیز ہے پاپولیشن سٹیڈیز ہے دیویلپمنٹ سٹیڈیز ہے ڈیماغرافک سٹیڈیز ہے اور پلیٹیکل سائنس ہے انٹرنیشن ریلیشن ہے لاؤ ہے تو یہ سارے جو ڈسیپلن ہیں یہ بہت اچھے ہیں ہر ریسارچ انڈسٹری ہے یعنی جو تینک ٹینک ٹینک ہے ریسارچ اور میڈیا ہے یہ مس کمیونکیشن ہے تو یہ سارے جو ڈسیپلن ہیں آپ مختلف یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں سوشل سائنس کو ایکسپلور کریں تو اس میں ہمارے ملک کو میں بار بار کہوں گا کہ اچھے سوشل سائنٹس کی ضرورت ہے اور سوشل سائنس سائنس کا جو گریجوئیٹ ہوتے اگر اس کے پاس ریسارچ سکلز ہیں وہ کوالیٹیٹیو انیلیسز کرنا آتا ہے کوانٹیٹیو انیلیسز کرنا آتا ہے ان کو ریسارچ کرنی آتی ہے ریسارچ لکھنی آتی ہے تو اس میں بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے جو پوٹینشل ایمپلائر ہیں جسے انجیو سیکٹر کہہ سکتے ہیں یونائیٹی نیشنز ورل بیک ہیں ان کی دارے ہیں لوکل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ہے مارکیٹنگ ہے تو یہاں پہ جا سکتے میں یہاں پہ چلتے چلتے اپنے ڈسیپنن کو انٹریوز کروانا چاہوں گا میں انترپولوجیسٹ ہوں انترپولوجی جو ہے انسانوں کی سٹڈی ہے ہم بھی بی ایس آنرز کا عزیز انیورسٹی میں آفر کر رہے ہیں ایر ایڈ ایر ایڈ ایر ایڈ یونیورسٹی بھی آفر کر رہیے فاطمہ جناہ ویمن یونیورسٹی بھی آفر کر رہیے مختلف یونیورسٹی جو انترپولوجی میں فور جیئر پروگرم آفر کر انترپولوجی کے ساتھ جنڈر سٹڈی ہے تو انترپولوجی انسانوں کی سٹڈی ہے جیسے آپ سائیکالوجی ہے تو سائیکالوجی میں ہم انسان کی بیہیویر کو سٹڈی کرتے ہیں جنرل جی میں ڈیفائیل کروں انترپولوجی میں انسان سٹڈی کرتے ہیں انسان سوسائیٹی میں اس کا رول ہے تو انسان سٹڈی کرتے ہیں اور اس کا بھی سکوپ مور آلیس سیم ہے جو سوشالوجی کا ہے اور ہم سائیکالوجی انترپولوجی کے طرح وہ لوگ سائیکالوجی کا شوق رکھتے ہیں تو سائیکالوجی انترپولوجی میں وہ اپنا خواہ بھی پورا کر سکتے ہیں کہ ہم انسان کی بیہیوئر کو سٹڈی کرتے ہیں کلچرل کانٹیکس میں تو آپ میرے انترپولوجی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں مجھے کومنٹ کریں میرے سے کمیونکیٹ کریں اور اسی طرح اور بھی جو پیرنٹ سٹوڈنٹ میرے سے کچھ دسکس کرنا چاہیں تو میں ٹرائی کروں گا منیج کر کے ان کو کریئر پلاننگ کے حوالے سے ان کی بچوں کی ہم وان ٹوان کانسلنگ دینے چاہیں تو دوبارہ آتے ہیں ایک اور ہمارا پوٹنشل جو ایریہ ہے وہ ایف اے کے سٹوڈنٹ کو ایف اے سٹوڈنٹ کو جو ان کا ایشو ہے وہ اتنی ہی امپارٹنٹ ہے مثلا میں سائنسز کی ہمارے سوسائیٹی میں بات ہوئی سوشل سائنسز کی بات ہوئی آرٹس کو ہم بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں جو کہ انتہائی تشویش ناک صورت آل ہے فنون لطیفہ عدب لٹریچر یہ تو حسن ہے یہ سوسائیٹی کے محسن جو سب سے ایلیٹ ہے سویر بنا کے ہمیں دیتا ہے وہ اس کا کتنے لوگوں کو سرف کر رہے ہے ایک شاعر کی کتاب ہے ایک عدب کا ہے اپنے اردو میں انٹر کے سٹوڈنس نے اپنے کتابیں پڑھی تو آپ دیکھیں کہ جن لوگ نے لکھاریوں نے لکھی تو کتنے ہزاروں لوگوں نے پڑھی تو لکھنا کسی سائیٹی کے ہسٹری کو ڈاکیمنٹ کرنا عدب کو پروان چلنا انسان کی جمالیات زوق کو پورا کرنا یہ بہت امپارڈنس ہے اس کی بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے انڈسٹری میں لفظ اس لئے استعمال کر سیکٹر بھی کہا جا سکتا ہے انڈسٹری وہ چیز ہوتی ہے جب جیسے کلچر انڈسٹری ہے جب جس کے ساتھ اکانومی جنیٹی ہو آپ کا میڈیا انڈسٹری ہے وہ انفارمیشن انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یہ ہیمینیٹیز کی لوگ ہیں لٹریچر کی لوگ آپ کا ڈراما کون لکھتا لٹریچر کا مددہ لکھتا گانا کون لکھتا لٹریچر کا مددہ لکھتا آپ کے بہت سی چیزوں کے سکرپٹ ہیں وہ تو عدب کی لوگ لکھ رہتے ہیں انگلیش جنہوں نے پڑھی جنہیں اردو پڑھی جنہوں نے سندھی سرائکی پنجابی بلوچی پشتو اور جتنی میں ہمارے خوبصورت لینگڈیز ہیں میں لوکل مثال دے رہوں آپ انٹرنیش بھی دیکھ سکتے بہت امپارٹن لوگ ہیں ان کا بہت بڑا سکوپ ہے جو نقمہ نگار ہے جو کہ موسیقار ہے میوزیشن ہیں جو سنگر ہیں تو آپ دیکھیں کتنی بڑی انڈسٹری ہے انٹرٹین انٹرپولوجی کی خوبصورتی ہے کہ یہ یہاں پہ بھی فٹن ہو سکتی ہے بہت اچھی طرح کلچر کے جہاں پہ موسیم آرٹ گیلری ہیں دجھے لیبرل آرٹ سوشل سائنس ہیومینیٹیز یہ تینوں آپس میں ایسے انٹیگریٹڈ ہیں ان کے آپ گریجویٹ ہیں تو آپ اس پہ ٹاپ لیول پہ قیمتی لوگ آئے تک کسی نے ہم ان سٹوڈنٹس کو جنرے کہ یار اس نے چلو ایفے کر نہیں چلو ایفے نہیں کر آپ نے ایفے کی ہے آپ نے ایک ڈسٹیپلنٹ چوز کی ہے جس نے سوشالوجی پڑھی ہے یا صحافت یا انٹرمیڈیر لیول پہ اس کا وی شہریت کا پتہ ہے جس کو سوشالوجی کا پتہ ہے معاشرے کا پتہ ہے جس کو کلچر کا پتہ ہے تو وہ تو بڑا قیمتی انسان ہے وہ ایک قیمتی شہری ہے تو کبھی بھی کسی بھی ڈسٹیپلنٹ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ ہر سٹوڈنٹ جس نے جو دسٹیپلنٹ پڑا ہے وہ اتنہ ہی اہم ہے اتنہ ہی خوبصورت ہے اتنہ ہی انٹیلیجنٹ ہے اور معاشرے تو یہ میں نے کوئکلی کچھ چیزیں بتائیں جس میں ایک بیسیکلی میرے آئیڈیا تھا کہ سٹوڈنٹ کو ایک شہباش بھی دی جائیں موٹیویشنل سپی کرنے تو میرا کوشش ہوتے کہ انکریشمنٹ کا فیکٹر ہر گفتگو میں ہونا چاہیے شہباش کے ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے اور لوگوں کو جو فریسٹریشن سے نکالنے کی ضرورت ہے سٹوڈنٹ کو ڈپریشن سے نکالنے کی ضرورت ہے اور ان کو آگے بڑھنے میں ان کو شہباش دینے کی ضرورت ہے سب کے لیے میری بہت سی بیسٹ ویش آپ سبھی لوگ بہت امپارٹنٹ ہیں اس ملک کے لیے اور پلینٹ ارس کے لیے آپ اپنا رول بڑا پازیٹیف پلے کریں نمبر آپ کی ذہانت یا آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے نمبر ایک ایک اکیڈیمک سسٹم ہے جو کسی وجہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے ان کی موبیلٹی کا ایشو ہو سکتا تیسرا افوریڈی کا ایشو ہو سکتا ہے اور نمبر اف اس ملک میں بعض دفعہ کام ہے یہ تمام فیکٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے تو آپ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں آپ جس ڈس ڈس میں میں جا رہے ہیں اس میں دل لگائیں کوئی بھی ڈس پلن کام نہیں ہوتا سکوپ آپ نے اگر کسی بھی آپ ٹاپ پوزیشن پر جاتے ہے کسی یعنی ٹاپ مین کو ڈس پلن میں ایکسل کرتے میں ارزنگ پیپل ایکسل کا جو میرا ماتھو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسل کریں جو بھی آپ چوز کرتے اس میں آپ اپنی میکسیمم اپنی تمام انرجز لگائیں اور دیکھیں آپ پسند کے دیسیبلن لیں اپنا ایپٹیچوڈ دیکھیں زندگی ایک ہے اور اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے دیسیبلن میں جاتے ہیں تو ایکسل کریں گے کیونکہ اس میں آپ کا شوق ہے آپ تھکیں گے نہیں پڑتے ہو تو سیشن ہز گان ٹو لانگ میں دوبارہ تمام دوستوں کو جنہیں اس سیشن لائیو میں پاٹسپیٹ کی شکریہ دا کرتا ہوں میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پیرنٹس جو کنفیوز ہیں یا کوئی پرسنل پوائنٹ لینا چاہے اور جو باقی سٹوڈنٹ ہیں جو انٹرمیڈیٹ جنہوں نے ابھی اچھے نمبر لیے ہیں برے نمبر جو بھی ان سب کو میں کہتا ہوں اور جن کے نمبر کام ہیں وہ اپروف کر رہے ہیں ان کے لئے میری بہت زیادہ بیسٹ ویش ہیں اور آئی ویش کہ آپ کم بیک کرنا بہت امپورٹن ہے گر کے دوبارہ اٹھنا زیادہ ہے میں تو اٹھیں شاوائش بہت سی دعائیں اور جس کنٹری نیڈز جنگ انرجیٹی پیپل لائف اپنے پیرنٹس کے ساتھ بی نائس ٹو دا فیلو سیٹیسن باقی جو آپ کے ساتھ ہیں دوست ہیں اردگیز کی لوگ ان کے جو کچھ سو پی بتائے جا رہے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا اور اس کے مطابق آپ اپنا آل لائن ٹائم کو بڑا پوزیٹیو اور پروڈکٹیو کریں انفارمیشن لیٹریٹ بنے زیادہ زیادہ دیکھیں مختلف یونیورسٹی کالجز کے داخلوں کی ٹائم انگز کو دیکھیں بعض دفعہ ہو جاتا کہ سٹوڈنس کو پتہ ہی نہیں چلتا اگر آپ کو کسی ادارے میں کسی میں کالجز کا پتہ تو کائنلی اپنے باقی دوستوں کو بتائیں اس کی پروسپیکٹس کی بارے بتائیں اس کی آن لائن فی سبمیشن کو بتائیں کیونکہ جب آپ داخل کے لئے اپلائے کرنا ہوتا پروسپیکٹس آپ ایڈمیشن کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چالیس پچاس ہزار منیمم ایک ایوری ایڈمیشن کے وقت لگ جاتا ہے بچے نے دوسرے شہر میں جانا اس کی موبیلٹی ہے وہاں پہ جا کے رہنا اس نے ٹیسٹ دینے پھر واپس آنا تو ایس کوائٹ حیسلنگ حیسل کے ساتھ رابطے میں رہیں کمیونکیٹ کریں ایک دوسرے ساتھ ڈسکس کریں تو اپنے پلاننگ کر کے چلا کریں گھر سے اپنا ٹیسٹ دیکھیں ٹیسٹ کی تیاری کر کے دیں اپنا وقت کو ضائع نہ کریں اور ایک وقت میں ایک جگہ سے زیادہ آپ سے چار سے پانچ جگہ پر اپلائی کریں جب آپ پسند کی جگہ وہاں پہ ہو جائیں چند فیکٹر سے جو کہ ہمیں آویر کرنے کی ضرورت ہے ہم سب ارژنگ پیپل ٹو ایکسیل ہیں یہ ایک مشن ہے ہماری سوسائیٹی کو موٹیویشن کی ضرورت ہے موٹیویٹ موویلائز منٹور تو جب ہم انڈیویجن کو موٹیویٹ کرتے گروپ کو موویلائز کرتے اور منٹور ہوتے جس طرح میں آپ کو منٹور کر ہمیں لوگوں کو بتانا بھی ہے اگر ایک چیز کا مجھے پتا ہے تو میں ہماری سوسائیٹی میں انفارمیشن لیٹریسی لیول بڑھانا ہے تو اپنے اردگیر دوستوں کو ضرور بتائیں ان کو ایڈوائز کریں تو میری بہت سی دعا آپ سب لوگ کے لیے اپنا اپنے ارتگیر دوستوں کا بہت زیادہ زیادہ سب لوگ کا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے اس کے ساتھ آپ سے اجازت میں ہوں آپ کا دوست انترپولوجس رات ہے انشاءاللہ پھر نیکس اپیسوڈ میں ہم کسی نئے ٹاپکس میں ساتھ